ناظرین السلام علیکم پہلے بلاول زرداری بھٹو نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بہت سختی سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے انہیں گھر چلے جانا چاہیے ذریعی سن لیتے ہیں کہ بلاول زرداری بھٹو نے کہا کیا ہمارا وزیر عاظم اگر اس کے پاس عوام کا مسائل کم کرنے کا حل نہیں ہے تو وزیر عاظم کو استیفہ دینا چاہیے وزیر عاظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے چلے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ کیسے ہوگا لانگ مارچ یہ پی ڈی ایم کا قارض ہے وہ اپنا قارض اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے لیکن یہ قارض ہم ضرور کھیلیں گے ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا اور میں نے جس سے پہلے کہا بھی کہ بلاول بھٹو کی جو لہجہ ہے وزیر عاظم کے حوالے سے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پہلے سے زیادہ اس میں ایک سختی اس میں ایک تیزی اس میں ایک جوش اس میں ایک تخیانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمیں دوسری طرف سے مسلسل انالیسس سننے کو یہ ملتا ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملات کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہے پی ڈی ایم جو کچھ کہہ رہی تھی وہ شاید کر نہیں پائے گی لیکن اس کے باوجود بلاول زداری بھٹو جو ہیں ان کے لہجے میں ہمیں ایک خاص قسم کی تیزی نظر آتی ہے یہی سے ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے اس سے نتی درجنوں سوالات ہمارے ذہن میں ہیں مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو معاون خصوصی ہیں اطلاعات کی پنجاب کی سپیشل اسسسٹنٹ ہیں دوسری ہم پنجاب فور انفرمیشن اس سے پہلے پاکستان کی منسٹر ف انفرمیشن رہ چکی ہیں پرائم نیسٹ فور پاکستان کی ایڈوائزر رہ چکی ہیں انفرمیشن کے معاملات میں ویری وارم بلکم ٹو ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اسی طرح مجھے پیپلز پارٹی کے سینئر حنوہ جناب فردار رفیف خوصہ صاحب جوائن کر رہے ہیں جو سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں منسٹر فور پاکستان کی ایٹرنی جنرل رہ چکے ہیں منسٹر فور انفرمیشن اور ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں فیڈریشن کے ساتھ ویری وارم بلکم ٹو ہم ہے اس بیل مجھے پاکستان کے پرامننٹ پولیٹیکل اینلیسٹ کولنسٹ اور ایڈیٹر ایڈیٹر انچیف بول جناب نظیر لہاری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ویری وارم بلکم ٹو ہم ہے اس بیل مجھے ارشاد آریس صاحب جو ایڈیٹر ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو کے پولیٹیکل اینلیسٹ ہیں مجھے ٹیلی فون لائن کے ذریعے یا مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت لالبین لندن سے مجھے اس وقت جوائن کریں ویری وارم بلکم ٹو آل مائی گیس ٹوکر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اگر آپ سے میں آباد کا آغاز کروں آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہوگی ہوگی آپ کے منسٹرز آپ کے رفقہ کار مسلسل کے کہہ رہے ہیں نہ ریزگنیشن ہوں گے نہ لانگ مارچ ہوگی دیکھیں ہیں کل کیوں کرنا ہے آج ہی کر لیں لیکن بلاول بھٹو تو بڑے پرہ اعتماد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں آپ نے ان کا جو کلیپ چلایا اس کلیپ کے اندر جو ہے وہ خواہشات میں مبنی ایک بیانی ہے اور حکم نام آیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی خواہشات کے تابع ہوتے ہوئے فل فور ان کا حکم مانے اور وہ سیٹ سے علادہ ہو جائیں حکومتیں جو ہے وہ خواہشات پر نہیں چلتی ہیں ڈاک صاحب حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چلتی ہے اور اس حکومت کو لانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے آئین کے اندر درج ہے اور گھر بھیجنے کا بھی ایک میکنیزم آئین کے اندر موجود ہے میری پیاری آپ پوزیشن کو اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ گزارش ہے کہ آپ اس آئین کو پڑھیں اور اس آئین سے رہنمائی لیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو گھر کیسے بھیجا جا سکتا ہے اور آسان ترین طریقہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے تو وہ پارلیمنٹ جس کے لیے آپ آستینیں چڑھا چڑھا کے پوری جماعت جو ہے دن رات نہ ڈال ہوتی رہی کہ ہم نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو انشور کرنا ہے ہم نے رولہ فلا کو انشور کرنا ہے ڈیموکریٹک نامز اور ویلیوز کو سٹینٹن کرنا ہے تو وہ جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر کسی اکھاڑے کے ذریعے کسی کمپین چلا کے منطیب حکومت کے خلاف اس کو گھر بیجنے کے لیے میڈیا کے کیمروں کے آگے کھڑے ہوکے للکار کہ اس کو گھر نہیں بیج سکتی اس کو گھر بیجنا ہے تو آئیں آئینی طریقے سے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں اور پولیٹیکل پروسس سے اس پارلیمنٹ کے ذریعے لیڈر آف دی ہاؤس کو گھر بیجنے کا جو فورم ہے اس کو یوٹیلائز کریں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس عمل سے یہ حکومت گھر نہیں جائے گی کیونکہ حکومت اس وقت آپ کے جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں وہ اس وقت آپ کے اس بیانیے کو بائے نہیں کر رہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے اچھا ذرا سردار لفیخ خوزہ صاحب کچھ میں آنے بھیجئے چالیس برس سے زیادہ کا آپ کا قانون کا تجربہ ہے آپ وکیل رہے ہیں آپ نے بہت سی پوزیشنز پہ اس ریاست کو لوگوں کو ماشرے کو آپ نے سرف کیا ہے آپ پیپلز پارڈی کے رہنوابی ہمیں فوٹیش دیکھ رہا تھا میرا خیال ہے پچھت ایک دو دن پہلے ہی اور آپ بلاول زرداری بھٹو کے قریبی کہیں بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ باتیں بھی کر رہے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ یہ بات کہیں کی آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے حکومت نہیں جا پائے گی جس طرح سے وہ حکومت کو بھیجنا چاہ رہے ہیں حکومت بھیج نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسیمبلی سے ریزائن کر دیں ریزنگیشن لے آئے نو کانفرڈنس ووٹ لے آئے دیکھیں ایک تو پہلی پاس ہی ہے کہ میری بہن کا مفت کا مشورہ جو ہے بہت سے سرانکھوں پر لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس کافی مشیر پاکستان پیپلز پارٹی میں اور ہماری سینٹر لیکس ڈیکیٹر کمیٹی میں ان سے سینئر لوگ ہیں جو مشورہ بھی دینے لائک ہیں اور جن کو قانون پر بھی زیادہ دسترس ہیں تو خدا رہا ہمیں یہ درست نہ لے کہ آئین پڑھ لیں میرے خیال میں آئین جس نہ ہوا رہے دیکھیں وہ کیا غلط کہہ رہی ہیں وہ کیا غلط کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ نے مسئلہ عظم کو گھر بجنا ہے جب پی ٹی آئی نے جلسے جلوس کیے تھے جب پی ٹی آئی نے روز کیا تھا جب ایک سو چھتیس دن کا جو ہے کیا وہ دھرنے دیئے تھے تو پی ٹی آئی دیکھیں یہ ہوتا ہے یوں موبلائز تنگ کیا ان کے جو اس تحریک کا اثر نہیں ہوا تھا آج اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں تو اسی کے تفعال بیٹھے ہیں جو انہوں نے ایک جلسے جلوس لانگ مارک دھرنے جو دیئے تھے انہوں نے ایک پبلک اپینین موبلائز کی تھی اور تیاست میں یہ چیزیں جو ہے ایک آئینی راستہ ہے ہم نے آئینی راستہ اپنایا ہوا ہے یہ کیوں جلس بازی کر رہے ہیں وہ دن بھی آئے گا اور ایک چیز ہے مرید اپنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی کبھی بھی غیر آئینی کوئی اس کا حل نہ ہونے دیں گے نہ ہم خود کرنے جا رہے ہیں اچھا کی خیر بڑا ذلچسپ ہے لیکن خوصہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن رہا ہے ہم نہیں کریں گے لانگ مارچ ورہا ہم کریں گے یہ آپٹکس ہیں اس کے ذریعے ہم پبلک اپینین کو موبلائز کر رہے ہیں تحریک انصاف نے بھی دوزار چودہ میں یہ کیا تھا بار بار پبلک موبلائز کی تھی اسی نتیجے میں آج ڈاکٹر فردوس آشک ایوان اور یہ ساری تحریک انصاف طاقت کے ایوانوں میں براجمان ہے یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں بسکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں اسیفے نہیں ہم دیں گے یہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اسیفے نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحبہ تو ہمارے ساتھ کی باقی ہاں پی ٹی آئی البتہ اسی کے نتیجے میں آئی لیکن ایک چیز میں آرز کرتا چلو کہ دیکھیں ہم اسیفے بھی دیں گے یہ غلط فہم ہی نکال دیں یہ غلط فہم ہی نکال دیں لیکن وہ وقت ہم چیوز کریں گے وہ وقت پی ٹی ایم کی قیادت چیوز کرے گی بالکل ہوگی لانگ مارچ لانگ مارچ بالکل ہوگی اور لانگ مارچ اس طرح ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اسیفے دینا ایک ریشنل سٹیپ ہوگا پیپلز پارڈی کے لیے اس سے پہلے ہی شاید یہ خود چھوڑ جائیں میں آپ کو محید بتاؤں مجھے اضافی طور پر پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اتنے نالا ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم حلقے میں جانے لائک نہیں ہیں لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں جتنی مہنگائی ہے جتنی بے روزگاری ہے جتنی نون ڈیلیوری ہے چند گھنٹے پہلے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے پی ڈی ایم کے اس کے حوالے سے کیا کہا وہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں پھر اس پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں عصہ لے گی میں دوسری دفعہ دوراتا ہوں سینٹ الیکشن میں عصہ لے گی ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ دو تاہی کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی منی لانڈرز جس میں کہ دو نمبر اور کرپشن اور ڈس آنسٹی والے اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور نہیں بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے نزیل ایواری صاحب آپ تو ساری عمر ایڈیٹنگ کرتے رہے ہیں کالب لکھتے رہے ہیں پولیٹکل انیلیسس کرتے رہے ہیں شیخ رشید کا تجزیہ یہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی استیفے اسٹیج پہ نہیں دے گی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی اس کو نقصان ہوگا سینٹ کے الیکشن میں نہ حصہ لینے سے آپ کو کیا سمجھاتی ایک تو یہ کہ چائز ان کی اپنی ہے کہ وہ خود چائز کیا کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا ان کی قیادت جو ہے وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے فیصلہ ان کا اپنا ہے جہاں تک دیگر معاملات ہیں وزیراعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار آئین کے اندر ایک موجود ہے کہ یا تو وزیراعظم استفادے دیں یا وزیراعظم کے خلاف نو کانکویجنس جو ہے وہ موڑ کیا جائے یا خدا نہ خواستہ وزیراعظم کا ذہنی تبازن ٹھیک نہ ہو تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے یہ تین صورتیں ہیں چوتھی صورت ایک نکالی گئی ہے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی ففٹی ایٹ ٹو بی جس میرا خیال ہے کہ وہ آئین کی روح کے بھی خلاف تھی اور ذہنی تبازن کا بھی لکھا ہے چاہر ان کے خلاف بھی تھی ایک اور طریقہ نکالا گیا وہ طریقہ نکالا گیا تھا افتخار چودری صاحب جنرل افتخار محمد چودری کے دور میں کہ انہوں نے ایک وزیراعظم کو عزالتی فیصلے کے ذریعے برطرف کرایا تھا اور ایک اور طریقہ یہاں بھی نکالا گیا جب نواز شریف کوٹایا گیا تو ایک آئینی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا اگرچہ آئین کے اندر جو درج طریقے ہیں وہ وہی ہیں جس میں یہ ہے کہ وزیراعظم یا تو استفادے ہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی ہی سیریس ہے جتنا وہ کہہ رہی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سیریس ہے اور باقی اپولیشن بھی سیریس ہے اور اصل بات یہ ہے کہ کیا پبلک موبیلیشن بنتی ہے اصل بات یہ ہے کہ پبلک کا پریشر اتنا بنتا ہے کہ وزیراعظم یا استفادے دے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمٹانسز پر اور ان کے اپنی کمپین کے اوپر اگر ان کی کمپین ایسی ہوتی ہے جیسے ان نے پانچ جلسے کیے اگرچہ حکومت کہے کہ یہ پانچ جلسے ناکام ہو گئے لیکن یہ کامیاب جلسے تھے لیکن پبلک موبیلیشن کتنی ہوئی ہے اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ جب زلو میں جا رہے ہیں اور تحصیلوں میں جا رہے ہیں جب یہ احتجاج کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں ان کا اگلہ پروگرام یہ ہے کہ یہ شیٹا ڈاؤن ہر تعلوں کی طرف جائیں گے تو کتنا پبلک پریشر بنتا ہے اور فائنلی جب یہ لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو کتنا پبلک پریشر بنتا ہے تب ہی جا کر پتہ چل سکے گا کہ یہ کتنا آگے بڑھتے ہیں شاہد آری صاحب آپ مقاعدہ ٹریبل کر کے برطانیہ پہنچے ہیں آپ کو ایک پبلک پلس کا پتہ چل رہا ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو پبلک ہے اس میں کوئی اتنا ایک پریشر بلڈ اف ہوا ہے پی ڈی ایپ کے جلسوں سے موبیلائزیشن ہے میں تو نہیں سمجھتا بلکل نہیں سمجھتا دو تین وجوہات ہیں بڑی مہنگائی ایک ایشو ہے لیکن پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ مہنگائی جو ایشو ہے وہ ایسا ایشو نہیں ہے جو تمام لوگوں کو بیعک پک متاثر کر رہا ہو کچھ سیگمنٹ ہیں سوسائیٹی کے جس کو مہنگائی بہت متاثر کر رہی ہوتی ہے لیکن کچھ سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کو مہنگائی کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ویسے بھی جب تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں یا چلتی ہیں حکومت کے خلاف تو وہ مہنگائی ایس طرح کی ایشو نہیں ہوتے لائن آرڈ کی ایشو نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ایشو سیاسی ہوتے ہیں سیاسی ایشو دو ہیں اس وقت ایک عمران خان کا نیرٹیو ہے ایک پی ڈی ایم کا ہے عمران خان کا ہے کہ یہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں یہ جو میرے مقابل مقابل کھڑے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں باریاں لیتے رہے ہیں انہوں نے امام کے لیے کچھ نہیں کیا اور موجودہ جو مسائل ہیں خواہ وہ مہنگائی ہو خواہ وہ لائن آرڈ سٹویشن خراب ہو یا دوسرے مسائل ہوں یہ ان سیاستدانوں کے پیدا کرتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس کی وجہ سے مسائل پاکستان کے بڑھ گئے ہیں ووٹ کی عزت کم ہو گئی ہے پارلیمنٹ کی کوئی حیسٹیٹ نہیں رہی اور ووٹ کو عزت دلانے کے لیے پارلیمنٹ کو بالادست کرنے کے لیے چینج چاہیے یہ دو ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر یہ لڑائی چلی جا رہی ہے چل رہی ہے کیا پبلک عمران خان کے جو نیریٹیو ہے اس کو بائی کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کو میرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک امامی سطح پر اس قدر تحرق پیدا نہیں کر سکی امام کو اتنا زیادہ موبلائز نہیں کر سکی آج کے دن تک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جب دھرنا دینا چاہیں یا لانگ ماج کرنے تو اتنی زیادہ امام نکل آئیں کہ عمران خان صاحب خود یا ان کی پارٹی یا ان کے ایمین ایز یا ریاست ریاست کے ادارے جو ہیں عمران خان سے مطالبہ کریں کہ جناب والا آپ اتدار چھوڑتے ہیں وہ سچویشن مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور اس میں دوسرا جو میں ابھی وہ آپ کو سچویشن نظر نہیں آتی ڈاکٹر فردوس آشی کے وان صاحبہ خوصہ صاحب نے میرے ساتھ رہیے خوصہ صاحب نے سر میرے ساتھ رہیں خوصہ صاحب نے دو نقطے اٹھائیں ڈاکٹر فردوس آشی کے وان صاحبہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کونسٹوشنل اور لیگل ایکسپیڈینسز ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ حکومت سے اسطیفہ کیسے لینا ہے کیسے گھرانا ہے تو آپ کو مزکم ہمیں ایڈوائز نہ کریں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سٹرگل کر رہی تھی پیٹی آئی تو آپ تو ہمارے ساتھ تھی دیکھیں یہ ذات کے ساتھ جوڑے جو کومنٹس ہیں وہ خوصہ صاحب میرے بھائی ہیں اور میرا ان کے ساتھ ایک اترام کا رشتہ ہے تو میں اس کومنٹ پر ان کو کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ ہمیں اس وقت ایشوز پر فوکس کرنے اور ایشو کیا ہے کیا پوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آکے آپ پوزیشن کی اس خواہش کی تکمیل کر کے استیفہ دے اور گھر چلی جائے تو خوصہ صاحب نے چالیس سال آپ نے کہا کہ انہوں نے مختلف عدوار دیکھیں ہیں وہ کونسی ایسی ندان حکومت ہوگی کہ جو اپنی اس اپوزیشن کو جو لولی لنگڑی ہے جس کی سانسیں اکڑی ہوئی ہیں جو اس وقت جو ہے وہ تھک چکی ہے اور جو اپنے گھر میں پٹ چکی ہے لاہور جو ہے جو ان کا قلعہ تھا جہاں ان کی گیارہ ایم این اے اور بائیس ایم پی اے کی سیٹیں تھی وہاں جو ان کا حشر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا تو وہ اپوزیشن جہاں اس کا اپنا بیانی ہے اپنی جماعت کے اندر اپنی ہاندان کے اندر جو ہے وہ نہیں بکرا ابھی حالی میں آپ نے مولانا فضل الرحمن کے قریبی ساتھی مولانا شیرانی صاحب کا بیان سنا میڈیا میں چلا اور پڑھا آپ نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے تو یہ ایک انفارچنیٹ ڈیبیٹ ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے جو بات کہہ رہے ہیں خوصہ صاحب کے اسی کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت آئی تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے دن دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ بیانی عوام کے سامنے رکھ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور چار ہلکے کھول دیں اور وہ چار ہلکے جب نہیں کھولے تو اس کے بعد ایک پروسس کے تحت انہوں نے وہ سارا دھرنے تاک کی نوبت آئی اس اپوزیشن نے اڑائی سال ستو جو پی کے پورے پارلیمنٹری پروسس کے اندر حصے دار بنی اور اسی پورے پارلیمنٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پرائم منسٹر کا الیکشن پریزیڈنٹ کا الیکشن ہر الیکشن کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ لیا جب ان کے اب ڈائی سال بعد ڈاکسا مجھے بات مکمل کر لیں آپ کی حکومت نے ڈائی سال بعد ان کو یاد آیا کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے ڈائی سال بعد اپنے سندھ حکومت کے اندر کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے کیا وہاں پہ جو سندھ کے اندر پیپس پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں تو وہاں پہ وہ فیر الیکشن ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے اور جہاں پیپس پارٹی ہاری ہے یا پوزیشن ہاری ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ وہ بیانی ہے جو عوام نے پاؤں کے نیچے روم دی ہے عوام اس کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جون جون وہ کیسز منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور کرپشن کے جو لطپت لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اصل حقیقی چہرے قانون کی عدالت میں بے نکاب ہو رہے ہیں تو اپوزیشن کو ان کیسز سے بچنے کا صرف ایک وحد راستہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بے جا جائے کیاس ہو انریسٹ ہو تاکہ لیگل پروسیڈنگ رکھیں اور ان کی وہ سیاہ کاریاں جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ ہو یہ اصل قصہ اور کہانی ہے باقی سارے مجھے بریک لینے دیجئے آپ کا بڑا بھرپور موقف سامنے آگیا ہے مجھے بریک لینے دیجئے بریک کے بعد اس دسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹی سی بریک ہے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس آشق ایبان صاحب بھی ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب بھی ہیں نظیر لگاری صاحب بھی ہیں اور میرے ساتھ شاد آریس صاحب بھی ہیں میں سیتھا چلنا چاہوں گا سردار لطیف خوصہ صاحب کی کے مین مہور ہیں اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہو ہے پیپلز پارٹی پھر بھی مصبت سوچ رکھ رہی ہے لیکن ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمن صاحب سے میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہ ذاتی لڑائی مت لڑیں ذاتی لڑائی مت لڑیں اور اس اسمبلی کو نجاز کہہ رہے ہو جس کے جناب والا قابل اعترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بوران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو گا ناظرین یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ شیخ رشید نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے ایڈنٹی فائی کر لیا گزشتہ ایک ہفتے سے کہ مولانا فضل رحمان ہی در حقیقت ساری کی سیاسی کیمپین ہے یا سازش ہے یا موو ہے اس کا جو مہور ہیں اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہیں وہ مولانا فضل رحمان ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی منسٹرز کی سب کی توپیں جو ہیں وہ مولانا فضل رحمان پہ کھل گئی ہیں لیکن خوصہ صاحب جو بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پر شیخ رشید صاحب نے ہمیں یاد کروائی اور لوگ بھول چکے تھے وہ کہ مولانا اس اسمبلی اور اس حکمت اور اس پورے پروسسس کو جالی قرار دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی کے صدر کریب الیکشن ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں تو آر ایف الوی کے خلاف جو الیکشن لڑا پریزیڈنشل وہ مولانا فضل ایمان نے بھی لڑا تو لطیف خوصہ صاحب آپ اور آپ کی پارٹی کو کوئی اس میں کھل کھل تضاد نظر نہیں آرہا مولانا کی پوزیشن کے اندر دیکھیں مولانا صاحب نے جب سولو فلائٹ لی تھی تو نا پی ایم ایم نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ اکیلے ہی دھرنا میں بیٹھ کر اگرچہ ہم نے وہاں ازار یک یقینا کیا تھا کیونکہ اہداف جو تھا ہمارا یہ سیلیکٹیڈ وزیر آزم ہے سر میں اسی پہ بسد احترام میں اسی چیز کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر یہ سیلیکٹیڈ پرائم اس کا مظہر نہیں ہے یہ پارلمنٹ پھر بھی ہم اس کا رفچر اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے تجربوں میں اور قوتیں پھر اس ملک پر متقسمتی سے غلبہ کرتی ہیں اور جمہوریت دفن ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے اور آئین پامال کیا جاتا ہے آپ تو ساری عمر لوجشن رہے جو لیگل اور کونسٹیوشن ایکسپرٹ ہے وہ تو لوجشن ہوتا ہے سر منطق کا سہارا لیتا ہے اگر یہ سارا پروسس فلوڈ تھا پھر آپ نے اس کا حصہ بھی لیے وہ پریزننشل الیکشن بھی لڑتے رہے آپ کہتے ہیں ہم اس کو disrupting کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں سطیفے بھی دے دیں گے ہم فلان چیز بھی کر دیں گے ہم ہر طرف جائیں گے تو پھر اس پہ تضاد ہے سر یہ تو ایک آپ کی تو پھر لوجک میں ڈیفیکٹ آرہا ہے یہ میں کر رہا ہوں کوئی تضاد طریقہ اکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکمیت جو ہے پھر عوام ان ناس کو دی گئی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک اس کو پامال کیا گیا ہم نعرہ یہ کبھی بھی اس سے متزلزل نہیں ہوئے اس بیانیے سے لیکن پھر بھی ہم نے اس پروسس میں آنا اس لیے پسند کیا صاحبہ یہ کیا ہوا کہ پچھتے سات آٹھ دن میں آپ کی حکومت کے سارے وزرعہ نے وفاقی حکومت پنجاب کی حکومت نے مولانا فضل رحمان کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ایز دی مین کلپرٹ مطبع ان کے اساسے بھی نکل آئے ہیں سو سے زیادہ وہ بھی ہم نے پوری دیکھیے وہ خاصے کریڈبل لگتے ہیں سو سے آساسے نکل آئے ہیں چوبیس دسمبر تک ان کا جواب مان لیا گیا ہے سارے فیڈل منسٹر ان کا ذکر کر رہے ہیں آپ بھی ان کا ذکر کر رہی ہیں اور مولانا شیرانی بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں یہ اچانک ہوا کیا کہ آپ کو دیر چیف منسٹر بھی رہے ہیں ان کے نام سے جو بینامی جائدادیں اور پرپرٹیز نیب اس سے پہلے اس کی تحقیقات کر رہا تھا اور وہ جو اکاؤنٹ ٹرانزیکشنز اور تانے بانے جا کے مولانا خورا جو ہے وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچا ہے تو جس وقت خورا ملنا تھا اس کے بعد ہی نیب نے آگے بڑھنا تھا آر ریڈی نیب کے نوٹس میں تھی اور مولانا صاحب کو اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بینچو پہ نہیں بیٹھ سکے اور وہ سرکاری وسائل اور سرکاری اپنے جو ہمیشہ سے ان کا راہ کشمیر کے نام پہ کشمیر کو بیچنے کا ایجنڈا وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوا تو اس لیے وہ تڑپ ان کے اندر موجود تھی اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ حکومت ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی اور کسی طرح بھی ہم جو بیک ڈور سے ہمیشہ پوچا پچی نہیں ہوگی دیکھیں مشکل میں تو وہ اس لیے پڑ گئے مولانا مشکل میں لگ رہے ہیں اس لیے کہ مولانا شرانی صاحب ان کے درینہ ساتھی ہیں اور وہ ان کے لیے ایک بہت اہم قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں ان کی سیاست کے اندر وہ ان کے لیے ایک لازم و ملزوم جوز ہیں مولانا شرانی جو کہہ رہے ہیں وہ آواز جو ہے آپ اس کو کیسے جٹلا سکتے ہیں اور وہ آواز کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے گھر کے بہدی ہیں اور وہ مولانا صاحب کی گھر کے بہدی ہوتے ہوئے انہی کی لنکا ڈانے نکلے ہوئے ہیں تو جب ان کا گھر کا بہدی لنکا ڈھار ہے تو ہمیں حکومت کو کوئی اس پہ اثر نو اپنے طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر کی تمام حقیقتیں مولانا شرانی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور مولانا وزر امان کو دڑا دڑ سیٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے کے وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ممبر کے وارث ہوں جو خطیب ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی رہنمہ کہنے کا اور عالم دین ہونے کا لبادہ اڑے میں ہوں وہ کس طرح سے مطلب اتومیا تسبیت ویچومیا قسبی وہ جو قسبی اور قسبی کا رول ہے اس کو بیان کر رہے ہیں مولانا شرابی صاحب نظیر لگاری صاحب ڈاکٹر فردوس آشق احمان صاحب بھی سمجھتی ہوں لگ بھی رائے کہ حکومت نے اتنی ایک محنت کر اتنی چیزیں کٹھی کر لی ہیں مولانا فضل رحمان کے لئے مولانا فضل رحمان انڈر پریشر لگ رہے ہیں گزشتہ کوئی چھتیس اٹھالیس کھنٹوں سے مولانا نے چپ پکڑی ہے پہلی والی چیزیں ان کی سامنے نہیں ہے مولانا ڈیفنسف پہ جارہے ہیں آپ لگ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اس سارے پروسس میں دیفنسف پہ جارہے ہیں مجھے ایسا خطر نہیں لگتا ہے مولانا کو جو لوگ جانتے ہیں اور میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ میں پچھلے چالیس بیالیس سال سے انہیں جانتا ہوں مولانا اس طرح کی چیزوں کے سامنے سرنڈر ہونے والے نہیں ہیں مولانا بہت وقتل مزاج کے ہیں مولانا جنرل زیاد کے دور میں ہر طرح کی چیزیں برداشت کی یہ جنرل زیاد سے زیادہ طاقت اور حکمران نہیں ہیں نہ ان جیسا مزاج رکھتے ہیں یہ مولانا کو اس طرح سے یہ بھی نہیں ہے کہ مولانا کے ساتھ اس طرح کی بات خیبر پختون خواہ میں کام کر رہے تھے ان کے جو مولانا کے سو اساسیں نکال دی ہیں کہ مولانا اگر چیلنج کرتے ہیں وہ جو سو اساسوں کی لسٹ انہوں نے شامل کی ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی حد تک کی یا غلط کیا تو عدالت میں چلے جائیں ہمارے خلاف اس پہ آپ کو لگ رہا کہ مولانا کی سیاسی صورتحال خراب ہو رہی ہے وہ جو اساسیں نکال دی ہیں جگہ پورے پاکستان میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ مولانا کی پوزیشن خراب ہوگی یا مولانا کا کردار انڈرمائن ہوگا یا مولانا اپنا سیاسی کردار چھوڑ دیں گے مجھے ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے اور مولانا زیادہ فال ہوں گے زیادہ برچڑ کر ایسا لیں گے اور تمام لوگوں کو یقجہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور تمام پارٹیز تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہاں حکومت کے پاس ایک آپشن ہے بلکہ حکومت کے پاس نیب کے پاس ایک اپشن ہے کہ نیب ان کی گرفتاری کی طرف جا سکتی ہے لیکن انہیں ادازہ نہیں ہے اگر مولانا کوئی گرفتار کیا جاتا ہے تو کتنا بڑا بہران پیدا ہوگا شاید جو تاریخ آج آپ ارشاد عارض صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات میں اسی سے آگے لے چلتا ارشاد عارض صاحب اگر آپ کے اور میرے سو اساسے نکل آئے پورے پاکستان میں اور پتہ چلے کہ موی پیزاد کے بس دس پندرہ بیس عرب روپے کی پرپیٹی ہے تنخواست جیسیفائی نہیں کرتی تو میرا تو مشکل ہو جائے کچھ بھی کرنا سب مجھے زندہ درگور کردیں گے کوئی بھی نہیں مجھے چھوڑے گا یہ کیا بجا ہے کہ سیاست دانوں کے سو اساسے نکل آئیں ان کے نام پہ نہ وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ میں عربی جیسے کہ مولانا کو فرق نہیں پڑتا آپ کے اور میرے سو اساسے نکل آئیں تو ہمیں تو فرق پڑ جائے ہمارا تو سروائی کرنا مشکل ہو مولانا کو فرق نہیں پڑ دیکھیں اس کی وجہ ہے بڑی ایک تو یہ ہمارے جو سیاست دان اور مذہبی رانوما سیاست میں ہوتے ہیں مذہبی سیاست رانوما جو ہیں یہ موٹی خال کے لوگ ہیں ان پر کوئی اخلاقیات تو ان پر کوئی ان کا سپورٹر ہے جو ان کا ورکر ہے جو ان کا ووٹر ہے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا لیکن اگر مولانا پر پریشر کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کر لے گی انہیں پتا ہے کہ حکومت شاید گرفتار نہیں کرے گی یہ صرف سودے بازی لگاری سب گرفتار کرے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ اگر مولانا گرفتار کر لیا گیا تو پی ڈی ایم کو بہت دھچکہ پہنچے گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اگر حکومت نے کرنا تھا تو پچھلے سال جب انہوں نے دھرنے سے فارغ ہو کہت کرنے اور احتجاج سے روکا جا رہا ہے اس کا نیگٹیو اثر ہو گا لیکن اگر گرفتار ہو گئی تو یہ خوش فہمی ہے کہ جناب گرفتار بھی ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی تحریک بڑے زور شو سے رہے گی ہمارے ہاں صرف ایک تحریک ایسی چلی ہے جس میں جب لیڈر گرفتار ہوا ہے تو تحریک پر کوئی اصا نہیں پڑا وہ پی این اے کی تحریک تھی جب ساری پرس کلاس لیڈرشپ سیکنڈ کلاس لیڈرشپ ایون تھرڈ کلاس جو تیر تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا لیکن تحریک چلتی رہی تھی اس کے میرا نہیں خیال کہ اسے کوئی معاملات خراب ہوں گے تحریک دب جائے گی لیکن یہ بہت انفرسط ہے کہ ایسی چیز کو آگے بڑھاتے ایک ڈسکیشن کے بعد کیا مولانا فضل رحمان کرپشن کے چارجز پر گرفتار ہو سکتے ہیں کیا حکومت تو وہ مولانا فضل رحمان کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں نظیر لگاری صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت گرفتار کر کے ان کو دیکھے تو اس کے کونسیکنسز ہوں گے میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان کو گرفتار کرنے گلی حکومت کو بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا لیکن یہ پھر ہمیں ایک دلشف سوال کی طرف کی صورت حال کی جاتی ہے کہ حکومت کے وزرہ نے پریس انفرمیشن ریپارٹمنٹ کی اوپر بیٹھ چند دن پہلے پریس کانفرنس کی جس میں تقریباً ایک سو کے قریب اساسے جو ہیں مولانا کی انڈیکلیرٹ وہ سامنے لائے گئے ساتھ مولانا کوئی چیلنج کیا گیا کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دی فیم کیا ہے تو مولانا عدالت میں چلے جائیں اس کے بعد نیب نے ان کو چیلنج نہیں کیا مولانا نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے ایسٹ نہیں ہے مولانا نہیں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ کس قسم کی سیچویشن ہے پاکستان کے نظام کے بارے میں سردار لطیق خوصہ صاحب آپ کے کیا اس کے بارے میں آئے کہ یہ تو اسے کہتے ہیں کسی میڈل کلاس آدمی کے اوپر بزنس من کے سو احساس سے نکل آئیں تو کانونی کانس کے لاب اس بچارے کی ریپیٹیشن بھی ساری ختم ہو جائے جواب دینا پڑے گا مسئیبت ہو جائے گی لیکن مولانا کے لیے اور آپ سیاست دانوں کی کلاس کے لیے کوئی مسئل لیں دیکھیں محید ایک تو بڑی علمیہ ہے ہمارا کہ ہم جس کو چاہیں اس پہ الزام لگا دیں ارے بابا سو پروپٹیز کہہ رہے ہیں جی بینامی ہے بھائی بینامی تو بڑا آسان ہے آپ کا گھر یہ حکومت کہہ دے کہ یہ لطیب خوز ہے ہے اور محید جو ہے ان کا فرانٹ میں بینامی ہے یار کوئی خدا کا خوف کرو اس طرح کے الزام جب لگاتے ہو تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہو دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر سکتے سو پروپٹیز نام اے بی سی ڈی اگر کوئی کہے گا کہ میری پروپٹی آپ کی ہماری قانونی نظام اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ اگر یورپ میں آپ کسی پر الزام لگائیں اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے عدالت میں تو وہ ساری زندگی دیندار ہوگا اتنے ہیوی اتنے کاسٹ اور پڑھیں گے اس پر کہ وہ ساری زندگی جو اس کو دیتا رہے تب بھی وہ پورے نہیں کر پائے گا اس لیے یورپ کو محذب کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور نے انفرمیشن منسٹر نے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈل منسٹرز نے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے آفیشل پریس کانفرنس کی ہے اور یہ ایسے ہی ہوا میں ہے سب ماشاءاللہ وہ سیاسی ان کے رقیب ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ان کے خلاف الیکشن لڑکے جیتے ہیں یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے وہ کتنے لائق فائق انٹلیکچول اور کتنے وہ ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کیا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کی بات پر کیا باور کیا جا سکتے اور پھر نیب نے نوٹس دے دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت پہلے کہتی حکومت کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ نیب کا کام ہے یہ اداروں کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے مولانا کو اس پر لیگل نوٹس لیگل نوٹس دیا ہوا ہے سردہ حکومت نے یہ ہوا میں چیزیں گھڑی ہیں یہ سارے جو آپ نے سوکھ کے قریب اس میں مولانا کے صاحبزاد نے مدرسے کی زمین پر پلازہ بنا دیئے یہ سب ہوا میں ہے دیکھیں یہ بدقسمت پہلو ہے کہ خوصہ صاحب جیسے منجے ہوئے قانون دان اور ایک پاکستان کے قانونی ماہرین میں ان کا نام آتا ہے وہ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ قانون کی آنکھوں میں مرچن ڈال رہے ہیں یہ کہ مولانا فضل رحمان وہ پویتر ہیں اور وہ گنگا جمنا نہائے ہوئے ہیں اور ان کے دامن پہ کوئی دبا نہیں ہے کیونکہ نیب ہو یا کوئی بھی دارہ ہو مولانا صاحب ہوں میں ہوں آپ ہوں خوصہ صاحب ہو کوئی بھی ہو جس کی طرف انگلی اٹھ جائے تو اس کو اس الزام کے بعد اپنے دامن کو صاف کرنے کے لیے تگو دو کرنی ہوتی ہے ہاتھ پو مارنے ہوتے ہیں اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر لگنے والا الزام جو ہے وہ جھوٹا ہے اگر واقعی ہی وہ جھوٹا ہے تو اور اگر آپ خاموش ہو جائیں اور اگر آپ مینی خیز خاموشی اختیار کر لیں اس کا مطبعہ کہ دال میں کچھ کالا ہے پھر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے ان کو گرفتار کرنے کا تو مہید نیب کا یہ ایشو ہے خوصہ صاحب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جتنے کیسز منی لانڈرنگ کے ریجسٹر ہوئے وہ اس حکومت نے نہیں کیے وہ چودری نصار کے دور سے وہ تمام جالی اکاؤنٹس ٹی ٹی فیک اکاؤنٹس کی ایک لمبی داستان نون لیگ کے دور میں شروع ہوئی اس وقت تو ہم حکومت میں نہیں تھے اور اسی طرح پنامہ کیس بھی اس حکومت نے شروع نہیں کیا تھا لیکن آج نیب کو فیصلہ کرنا میں مولانا صاحب ایک مجھے قوکلی ریسپانس لینے دیجئے لگانی صاحب ویری کوک ریسپانس نہیں آپ بھی سمجھتے ہیں خوصہ صاحب کی طرح ایسے ہی ہیں الزامات سارے پبلک آفس ہولڈر ہیں مولانا پندرہ برس سے پوری رسٹ اشیو کر دی حکومت نے ان کی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا فرق نہیں پڑتا ایسے ہی نہیں ایسے اساس کچھ اور الزامات بھی ہیں کیا علیمہ باجی کے اساس ساٹھ رب روپے ایسے بن گئے کیا ان کے محلات جو بنے ہوئے تھے دبائی میں وہ ایسے بن گئے تھے اور بہت سے اور چیزیں ہیں جو جس طرح سے چار سو اکر زمین جو ہے بہمارم جباب نے تو جواب دیا نا بہت ایسے انہوں نے بڑے بڑے الزامات کیا لغاری صاحب انہوں نے ایکسپلین کیا وہ گئیں لغاری صاحب وہ گئیں وہ ٹیلیویجن پہ آئیں ان کے وکلا ان کے کاؤنسل سامنے آئے وہ ایف بی آر میں گئیں انہیں ایکسپلین دی مولانا ان الزامات کو سیریس نہیں سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھوگس الزامات ہیں اور خواب خواہ کہ الزام تراشی ہو رہی زہر آج کے بعد آج کے بعد لغاری صاحب ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا فضل ایمان کے آفیشل سپوکس پرسن جو ہیں وہ لغاری صاحب ہیں کیونکہ وہ تو ایک میں تو ان کو ایک تجزیہ نگار کے طور پہ جانتی ہوں اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک صحافی ہیں وہ مولانا فضل ایمان کے وکیل اور ترجمان کب سے بنگے آپ کو حقائق پر مبنی تجزیہ دیں آپ دونوں اطراف کے موقف کو بیلنس کریں اس وقت تو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے الزمات کو میں کیسے بیلنس کر سکتا ہوں جو الزمات بغیر بجائے آپ نہ کریں بیلنس میں کیسے ان الزمات کی صداقت مان لوں اور میں امین لگاری صاحب مولانا صاحب کو بھی یہ پوچھ رہی نا ہے ان کی گفتگو نہیں سنی ہے مولانا صاحب کی وقالت آپ کو زیب نہیں دیتی ہماری سیاست میں اخلاقیات کا عمل دخل نہیں رہا دیکھیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سرے محل ہمارا نہیں ہے سرے محل ہمارا ثابت ہو گیا اس کے بعد ہم نے ہمارے نہیں تھے وہ لڑتے رہے ہیں خوصہ صاحب بھی ہمارے نہیں تھے لیکن پھر ہمارے ثابت ہو گئے ہمارے سیاسدان اور سیاسی مذہبی رانوما جو ہیں وہ اچھا بچ میرا بلکل ختم ہو گیا میں یہی بے بات ہوں میرے بس کنکلوڈ کرنے کبھی ٹائم نہیں ہے ناظرین آجتہ ہی آپ سے ملکات ہوتی ہیں بہت شکری